نمسکار دوستوں میڈیسن کی طرف جاتے ہیں اور وہ نئی نئی میڈیسن کے بارے میں کھوزتے رہتے ہیں جس سے ان کا وجن تیجی سے بڑھ جائے لیکن دوستو اگر آپ آئیر ویدک دوا ڈائٹ چارٹ اور دیسی طریقے پر دھیان دے تو اچھے پرنام مل سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو آسان سے دو نشکے بتائیں گے یا سمجھ لیجئے کہ دو ایسی ڈائٹ بتائیں گے جو تیجی سے آپ کا وجن بڑھانے میں آپ کی ساہتہ کریں گی اور دوستو آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو بہت سارے دیسی نشکے اور دیسی دوائیوں کے بارے میں بتائیں گے جو تیجی سے آپ کا وجن بڑھا سکتی ہیں تو دوستو آگے آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک ضرور کر دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں تو چلیے دوستو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کو صدح بتاتے ہیں وہ دو نشکے جو تیجی سے آپ کا وجن بڑھانے میں آپ کی مدد کریں گے تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں پہلا نشکہ جو بہت ہی سرل سستہ اور لابدائک ہے اس کے لیے دوستو آپ کو ایک گلاس گرم دودھ میں دو چمچ اسوگندھا پاوڈر اور ایک چمچ گھی کا ملانا ہے اور اسے صبح اور شام دو وقت اس کو پینا ہے دوستو ایک گلاس گرم دودھ میں دو چمچ اسوگندھا پاوڈر ملا کر اور ایک چمچ گھی ملا کر آپ دو بار اس کو پی سکتے ہیں اگر آپ کو مدہ میں اتوہ سگر کی بیماری نہیں ہے تو آپ اس میں ایک چمچ مصری بھی ملا سکتے ہیں تو دوستو اس خوراک کا سیون دو بار صبح اور شام کرنے سے آپ کا وجن تیجی سے بڑھے گا اس کو لگاتار ایک مہینہ کرنا ہے اور آپ پرینام دیکھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں نسکہ نمبر دو دوستو اس نسکے کو کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا منکہ جو کہیں بھی پنساری کی دکان پر آپ کو آسانی سے مل جائے گا تو دوستو اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک کپ کا چوتھا حصہ منکہ کا لینا ہے اور رات کو انہیں پانے میں بھگو کر رکھ دینا ہے اور صبح اٹھ کے ان منکہوں کا سیون کرنا ہے دوستو اس سے آپ کا وجن تیجی سے بڑھے گا کیونکہ منکہ کے اندر آوشک فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو تیجی سے وجن بڑھانے میں ہماری ساہیتہ کرتے ہیں اور جو سریر کی کمجوری کو دور کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے ہماری سیکس پاور کو بھی امپروو کرتے ہیں تو دوستو یہ دو سرل اپائے آپ آسانی سے گھر پر کر سکتے ہیں دکھنے میں یہ بہت ہی آسان اور سادھارن ہے لیکن ان سے ہونے والا فائدہ بہت ہی چمتکارک ہوگا دوستو اور ایک بات کا دھیان اوشہ رکھیں دوستو کوئی بھی نشکہ کرتے سمیں آپ ریجلٹ پر دھیان مت دیں اگر آپ ہمیشہ ریجلٹ کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو کوئی بھی نشکہ کارگر ثابت نہیں ہوگا کوئی بھی نشکہ کریں اچھا کھائیں مست رہیں تو نشکہ جرور اپنا کام کرے گا تو دوستو یہ تھے ہمارے دو آسان سے اپائے اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوال یا سنکہ ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں ہم آپ کے کمنٹ کا ریپلائی جرور کریں گے دھنیواد دوستو موسیقی